جی دوستو السلام علیکم آج کسی ویڈیو میں آپ کے ساتھ تیس تیس انڈوں کے دو انکیو بیٹر آپ کے ساتھ شیئر کیے جائیں گے جیسا کہ آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ ایک ہمارے پاس یہ لو کلر کا انکیو بیٹر ہے اور ایک ہمارے پاس اورنج کلر کا انکیو بیٹر ہے ٹھیک ہے یہ دونوں انکیو بیٹر تیس تیس انڈوں کے انکیو بیٹر ہیں جیسا کہ آپ بھی دیکھ سکتے ہیں کہ سیم ہی ڈیزائن ہے ٹھیک ہے اور سیم اس کے اندر ہر چیز یوز کی گئی ہے ٹھیک ہے اس کے اندر جو میں نے ترمو سٹیٹ یوز کیا ہے وہ ڈبلیو بارہ زیرو نو کیا ہے اس کے علاوہ جو اس کے اندر ہائیڈرومیٹر استعمال کیا ہے نمی کے لیے یہ وائر والا استعمال کیا ہے ٹھیک ہے تو جیسا کہ آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ اس ٹائم ہمارے انکیو بیٹر کا بلب بند ہے ٹھیک ہے تو اب جیسی یہ میں نے اپنا انکیو بیٹر کا دور کھولا تھا جیسی ہماری ہیٹ کم ہوئی ہے تو ہمارا بلب اون ہو چکا ہے ٹھیک ہے اس کے اندر جو آپ دے سکتے ہیں ہائیڈرومیٹر ہے یہ وائر والا ہائیڈرومیٹر ہے ٹھیک ہے اس کا میں نے کنیکشن اس طریقے سے کیا ہوئے کہ صرف اور صرف ایک ہی تار اس کی باہر نکلتی ہے اور اس کا مکمل سسٹم ہے ٹھیک ہے انڈے جو ان سے آپ نے روٹیٹ کرنے وہ اس طریقے سے آپ نے انڈوں کو روٹیٹ کرنے ٹھیک ہے یعنی کہ اپنا یعنی کہ انڈے کی ڈریکشن چینج کرنے ہیں آپ نے ٹھیک ہے جیسے کہ انڈہ سیدھا پڑا ہوا تھا آپ نے اس کو الٹا کر دینا ٹھیک ہے یعنی کہ اگر وہ آپ کو نہ بھی پتا چلے کی بھی سیدھا الٹا ہو گیا ہے تو آپ نے ایسے جب اس کو ہلائیں گے نا ترتیب سے جب آپ کی ٹریک اندر فول انڈے پڑے ہوں گو تو پھر ایزیلی یہ سلپ ہوتے انڈے اور روٹیٹ آٹومیٹک ہو جاتے ہیں ٹھیک ہے جیسا کہ آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ اس ٹم ہمارا بلب اون ہے ٹھیک ہے اب میں نے اپنا انکیویٹر بند کر دی ہے ٹھیک ہے اس کے اندر آپ یہ دے سکتے ہیں کہ سنتیس اشاریہ دو اس ٹمز کا ٹمپریچر ہو چکا ہے جیسی ہی ہمارا سنتیس اشاریہ پانچ سے اوپر جائے گا یہ سنتیس اشاریہ پانچ ہوگا تو ہمارا بلب بند ہوگا ٹھیک ہے یہ جیسا کہ آپ یہ دے سکتے ہیں جیسے سنتیس اشاریہ پانچ ہوا ہے تو یہ ہمارا یعنی کہ بلب آف ہو گیا ہے ٹھیک ہے تو یہ بھلا انکیو بیٹر بھی ہے یہ بھی تیس انڈوں کا انکیو بیٹر ہے اس کو بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس میں بھی میں نے ڈبلیو بارہ زیرہ نو تھرمو سٹیٹ کا استعمال کیا ہے اس کو آپ اوپن ہے باہر اندر سے بھی اوپن کر کے دکھاتے ہیں آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ سیم ہی ڈیزائن ہے ٹھیک ہے اس میں میں نے ابھی بلب یوز نہیں کیا ٹھیک ہے انہوں کا سسٹم میں نے اس طریقے سے کیا ہے کہ اس کا چارجر کا سسٹم میں نے اندر ہی لگایا ہے اور صرف اور صرف اس کے ایک تار باہر نکالیا ہے اور یہ مکمل اس کا سیٹ اپ آپ دیکھ سکتے ہیں اس طریقے سے بہت ہی ماشاءاللہ بہت سے زبردست انکیو بیٹر بنے ہوئے ہیں اس کے علاوہ اگر آپ نے پرچیز کرنا چاہے آپ مجھ سے پرچیز کر سکتے ہیں ٹھیک ہے تو میرا وڈس اپ نمبر آپ کو مل جائے گا ٹھیک ہے اس کے اندر جونسی پانی کی ٹری ہے وہ آپ نے نیچے رکھنی ہے ٹھیک ہے فین ہم نے لگایا ہو ہے بلب کے سامنے ٹھیک ہے آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ جونسا ہمارا فین ہے فین صرف یعنی کہ جونسی اپنی ہوا ہے وہ بلب کے اوپر یعنی کہ پھینک رہا ہے ٹھیک ہے اور اس کے بعد نیچے یہ پورے اپنے انکیو بیٹر میں یعنی کہ ہیٹ گھومتی ہے ٹھیک ہے اس کے اندر جو ہیٹرومیٹر ہے یہ وائر والا ہے ٹھیک ہے اس کو آپ الفی کے ساتھ یا کسی بھی طریقے سے آپ اس کو باہر چپکا سکتے ہیں اور اس کی جونسی وائر دیکھ رہے ہیں وائٹ کلر کی آپ اندر لے آنگی ٹھیک ہے یہ جو وائر ہے یہ ترمو سٹیٹ کی وائر ہے ٹھیک ہے دیکھیں جیسے میں بلب کے پاس لے کے گیا ہوں جیسی سنتی شریعہ پانچ سے اوپر ٹیمپریچر گیا ہے تو ہمارا یہ بلب بند ہوگئے ٹھیک ہے اب جیسی ہمارا یہ ٹیمپریچر ڈاؤن ہوگا تو آٹومیٹک ہمارا بلب آن ہو جائے گا ٹھیک ہے اس طریقے سے ورکنگ کرتا رہے گا آٹومیٹک اس کا سسٹم ہے ٹھیک ہے اس کے علاوہ اگر آپ اپنے گھر میں خود انکویویٹر بنانا چاہتے ہیں تو آپ خود بھی بنا سکتے ہیں ٹھیک ہے تو اس کی کنیکشن کے حوالے سے میں نے آرڈی ویڈیوز بنائی ہوئی ہیں ٹھیک ہے ویڈیو کی ڈسکرپشن میں اس کی سیٹنگ کے حوالے سے میں لنک ڈال دوں گا ٹھیک ہے وہ آپ دیکھیں اپنے گھر میں خود بھی تیار کر سکتے ہیں ٹھیک اگر آپ نہیں بنا سکتے تو آپ مجھ سے بھی پرچیس کر سکتے ہیں کوئی مسئلے والی بات نہیں ٹھیک ہے میری لوکیشن ہے بھاولپور پورے پاکستان میں ہماری کارگو سر بھی سے موجود ہے ٹھیک ہے اگر آپ کنیکشیں نہیں بنا سکتے